اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے صفیان خان ویلکم ٹو میرے صفیان موٹرنگ یوٹیوب چینل آج میں جس گاڑی کا ریویو آپ کے لئے لے کر آئے ہوں وہ ہے سزوکی ہسلر جو کہ جی پیکج ہے اور ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے بیسیکلی اس میں کچھ اور ویرینٹس پہ اس میں آئے تھے اور یہ جو ہے ہسلر کا فیس لفٹڈ ویرینٹ ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے چینج کی ہے اس کے علاوہ سزوکی کے اندر انہوں نے ایک اور گاڑی بھی لانچ کی جو کہ ٹو تاؤزن ساری ون تاؤزن سی سی میں آتی ہے وہ ہے سزوکی ایکس بی کے نام سے لیکن آج ہم جو ہے سزوکی ہسلر فیس لفٹڈ ویرینٹ کا جو ہے واک آراؤن میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں جو کہ چیز سو ساٹھ سی سی کیٹیگری میں آتی ہے اور یہ جو ہے ون آف مائی فیوریٹ گاڑی ہے تو اس کی آئی ڈیٹیل ریویو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو کافی بلکی سٹائل میں اس کا جو ہے کمپلیٹ پروفائل بنائے گئے ہیں جس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کٹس اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو کہ ایئر کو بھی ڈریک کرتی ہے اور کمپلیٹ گاڑی کو فیول ایفیشن بناتی ہے سائٹ پروفائل پہ اگر ہم آجائے تو پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ اس کے جو ہے فیفٹین انچ کے الومینیم الائی میلز ہے جو کہ بلیک ویڈ جو ہے الومینیم سٹائل میں اس کے سلور ٹرنگ میں آتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو ہے ٹائرز کی اوپر فینڈر کی اوپر ایک اگسٹینشن میٹ فینش میں بھی دیا گیا ہے جو کہ اس کے فینڈر کو پروٹیک کرتی ہے یہاں پہ آپ کو ہائیبرڈ لوگو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو ٹرنٹ سگنل مل جاتا ہے اور یہ جو ہے لوک ان لوک کے ساتھ اس میں جو ہے یہ آٹو ریٹریکٹیبل میررز آتے ہیں باقی گاڑی میں آپ کو یہاں پہ کیلے سنٹریک آپشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس کے ائر پریسرز مل جاتے ہیں ٹاپ روف کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو کافی کٹس نظر آ رہی ہوں گی جو کہ آپ کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یہاں پہ آپ کو فین انٹینہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے ویل بیس کی بات کریں تو ویل بیس اس کا کافی زیادہ ہے جو کہ میرے خیال سے چہ سو ساٹھ سی سی کیٹگری میں اس گاڑی کی ویل بیس کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور گراؤن کلیرنس جو ہیں پاکستانی سڑگوں کے حساب سے اس کی گراؤن کلیرنس بھی کافی زبردست ہے اور ماؤنٹین ایڈیاز میں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آف روڈنگ پرپس کے لیے بھی یہ گاڑی کافی زبردست ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر پروفائل کی بات کریں تو اس میں فرسٹ اف آل آپ کو یہاں پہ اس کی ہائی مونٹڈ سٹوپک بریک لیم مل جاتا ہے جو کہ ایلی ڈی فینش میں ہے باقی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو واشر بھی مل جاتے ہیں اور ریئر وینڈ شیل کے اوپر آپ کو وائپر بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے ٹیل لائٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایلی ڈی میں نہیں ملتی سارے تینوں آپ کو ہیلوجین بلٹ میں ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہسلر کے بیجنگ مل جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو شیپ ہے وہ ہائیمر گاڑی سے ملتی ہے اور انہوں نے اس کا نام بھی ہائیمر کے ساتھ ہی توڑا سا ملتا جلتا اس کا نام رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے نیچے بمپر کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ آپ کو پارکنگ سینسرز مل جاتے ہیں اور ریئر ویو کیمرہ بھی مل جاتا ہے اور جس آپ کی یہ گاڑی ہیں اس کا اونر لوگو بھی اس میں لگاوا ہے جو کہ عموماً جتنی گاڑیوں کی میں ریویو کرتا ہوں تو سب گاڑیوں میں اس کا اونر ایک بیج ہے تو اس میں ہیشٹیگ بھی ہے تو آپ اونر جیسی یوٹیوب پہ لکنگ یا فیس بک پہ تو ان کی ساری گاڑیاں آ جائیں گی ان کا نمبر بھی میں منشن کر دوں گا آپ ان سے ڈاریک کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے امپورٹ کرتے ہیں گاڑیاں بہت اچھی گاڑیاں اس میں آتی ہیں یہ گاڑی کی اس کے ٹرنک سپیس کی طرف چلتے ہیں کافی میسیو جو ہے اس کا ریئر ڈور ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ٹرنک سپیس کی بات کریں تو نورمل ہے لیکن آپ اس میں جو ہے اپنی مرضی کے حساب سے اس کا جو ہے ریئر سیٹ جو ہے آپ فولڈ کر کے اپنی لئے مزید سپیس بھی پا سکتے ہیں باقی یہاں پہ جو ہے آپ کو اس کا جو ہے لاک مل جاتا ہے سٹیرنگ اور اس میں جو ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ائر پریشر اور ٹائر پنچر کے سارا جو ہے سامان اس میں مل جاتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو جیک بھی مل جاتا ہے یہ گاڑی جو ہے چی سو ساٹھ کیٹیگری میں آتی ہے اس لیے اس میں جو ہے سٹیپنی پروائیڈ نہیں کرتے اور اس میں یہاں پہ جو ایک چیز مجھے پسند آئی ہے وہ ہے اس میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ساکٹ بھی مل جاتا ہے جو کہ بارہ وولڈ کا ساکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک ہینگر بھی مل جاتے ہیں جو کہ آپ اپنی ساپسی چیزیں جو ہے یہاں پہ باندھ سکتے ہیں کافی لگیج سپیس ہے اور کافی اس کا کارگو ایریا جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے فرنٹ لوگ ڈیزائن کی بات کریں تو کافی میسیف سٹائل میں اس کا فرنٹ لوگ ڈیزائن بنایا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہڈ جو ہے آپ اس کے درمیان میں خالی جگہ ہیں اور اس کے لائٹوں کے لیے انہوں نے یہ جگہ جو ہے توڑی سی موٹی کی ہوئی ہے اگر ہم اس کے فرنٹ لوگ کی بات کریں تو فرسٹ آفال پہری نظر پر تھی وہ اس کے ہیڈ لائٹس ہیں ہیڈ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ رنگ شیپ میں ہے اور اس سے پہلے جو سوزو کی ہسلر تھی اپ لیفٹڈ ویرینڈ اس میں جو ہے رنگ پورے ایک سرکل میں آتی تھی اور اس میں جو ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے لائٹس تھوڑی سی چینج کر دی ہیں باقی انٹیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پروجیکٹر لائمز جو ہے وہ بلیک فنش میں ہے جو کہ بلیک فنش اکسا لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میں آپ کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو بلیک فنش ہوتی ہے اس سے جو آپ کی گاڑی کی جو ایک لائن ہوتی ہے پروجیکٹر کی تو وہ جو ہے ایک ہی لائن میں آتی ہے اگر آپ اس کو کروم میں رگیں گے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ سپریڈ ہو جاتی ہے سپریڈ ہو جاتی ہے اور جو ہے اس کی صحیح لائٹ نہیں آتی باقی اگر ہم اس کی گرل کی بات کریں تو اس میں کروم فنش گرل آتا ہے اور جو ہے سیزو کی ایمبلم مل جاتا ہے نیچے بمپر کے اگر ہم بات کرے تو اس میں آپ کو فاغ لیم دیا گیا ہے جو کہ LED میں ہے نیچے کمپلیٹ اس میں جو ہے میٹ فینش ڈیفیوزر سٹائل یوز کیا گیا ہے جو کہ گاڑی کے کمپلیٹ سپورٹ اور جو ہے پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہی ہے تو گاڑی کے انٹیر کی طرف چلتے ہیں فرسٹ اف آل اگر ہم اس کی کی بات کر رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے بلو بیجنگ ہے بلو بیجنگ جو ہے اس کے ہائیبرٹ سائن کو شو کرتی ہے اس میں لاک اور ان لاک کا بٹن دیا گیا ہے باقی سمپل کی ہے تو آئیے گاڑی کو ان لاک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ان لاک کرتے ہیں اس کے جو ہے سائیڈ میرر جو ہے اب اندر سے جو ہے اس کے اب لاک ہو چکے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ اوپن نہیں ہوئے اگر آپ اس کے لاک کو کولیں گے تو یہ جو ہے پھر اوپن ہوگی گاڑی کے اگر ہم اس کے دور کی بات کریں دور پینل کی تو اس میں جو ہے ایک نظر پڑتی ہے وہ اس کی وائٹ ٹرمنگ ہے جو کہ گاڑی کو کافی پریمیم لک پروائیڈ کر رہی ہے سائیڈ وینڈوز کی کنٹرولز اس میں یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے جو ہے لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے اس کے سائیڈ میررز ہیں اس کی کنٹرولز بھی یہاں پہ دی گئی ہیں سپیکر کی جگہ پروائیڈ کی گئے اور نیچے توڑی سی سپیس دی گئی ہے اگر ہم اس کی فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لینڈ ڈپارچر کا لینڈ ایسس مل جاتا ہے اور انٹی کولیشن جو ہے ریڈار سسٹم ہے وہ مل جاتا ہے اس میں پارکنگ سنسر جو آپ اپنی حساب سے آن آف کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے ایکو آئیڈل سٹاپ کا بٹن دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹریکشن کنٹرول ہے یہاں سے آپ اس کے گیج کلسٹر کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے برائٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پسٹارٹ کو آپشن مل جاتا ہے تو آئیے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے گیج کلسٹر کو بھی دیکھتے ہیں گاڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس نے ویلکمینگ کی ہے اس کے ٹی ایف ٹی سکرین میں باقی اس میں جو ہے آر پی ایم نہیں ملتا اور صرف اس میں آپ کو سپیڈو میٹر مل جاتا ہے باقی اس میں جو آپ چلائیں گے تو یہاں پہ آپ کے اس کی کمپلیٹ آپ کو شو کریں گی کہ آپ کتنے پوزیشن سے اس کو چلا رہے ہیں وہ تقریباً جو ہے آر پی ایم کا کام کرتی ہے ٹی ایف ٹی سکرین میں اس کے مختلف آپ کو گیجز مل جاتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل میں اس میں اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو اس میں جو ہے فیفٹین کلومیٹر پر لیٹر آپ کو مل جاتا ہے باقی جب یہ گاڑی چل پڑے گی تو اس میں جو ہے یہ والی جگہ جو ہے ایکو کے ساتھ گرین ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو سپورٹ موڈ میں کریں گے تو پھر جو ہے یہ ریڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے سٹیرنگ ویڈ کی بات کریں تو تری سپوک ٹیلٹ سٹیرنگ ویڈ مل جاتا ہے جو کہ ٹیلیسکوپک نہیں ہے یہاں پہ آپ کو اس کے انفورمیشن مل جاتی ہے انفورٹینمنٹ سسٹم کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور ایک ائر بیگ یہاں پہ دیا گیا ہے باقی اگر ہم اس کے ایک گیر کی بات کریں تو اس میں آپ کو آٹومیٹک فور سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن مل جاتی ہے پہ آپ کو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ایسی مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو انفورٹینمنٹ سسٹم مل جائے جو کہ جیپنیز ورزن میں ہے اس کے علاوہ گاڑی کی اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں ہر بار میں ہیمر کا نام یوز کرتا ہوں تو وہ واقعی میں انہوں نے اندر سے بھی اس کو تقریباً ایک بلکی اور ایک سٹرانگ شیپ پروائیٹ کی گئی ہے ایک چیز جو اس میں مجھے پسند آئی ہے وہ اس کا گلو باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفی یونیک سٹائل میں اس کا گلو باکس بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ایک گلو باکس مل جاتا ہے توڑی سی سپیس یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا گلاس ہولڈر مل جاتے ہیں جو کہ ایسی ونٹ کے سامنے عموماً آتی ہے اور یہ جو ہے آپ کے کین اور پانی کے بوٹل کو جو ہے ٹھنڈا رکھتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پہ آپ کو ڈرڈار سسٹم مل جاتے ہیں جو کہ ہمارے بائی نے یوٹیوبر نے اس کو ایک نام دیئے تھا یہودی سازش آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈی وی آر مل جاتا ہے اور جو ہے یہاں پہ آپ کو سنوائزر کے اندر جو ہے وینیٹی میرر بھی پروائیڈ کی گئے ہیں گاڑی جو ہے اندر سے کافی زبردست ہے اور اس کا جو ہے ہیڈ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے نیچے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ہیٹ سیٹ کا آپشن بھی مل جاتے ہیں جو کہ اگلی سیٹ اس کی جو ہے وینٹیلیٹڈ ہیٹ سیٹ کا آپشن اس میں دیا گیا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو بارہ وولٹ کا ساکٹ بھی دیا گیا ہے گاڑی جو ہے کافی زبردست گاڑی ہے چیسو ساٹھ کیٹیگری میں جو ہے کافی ای ون گاڑی ہے اور اندر سے بھی کافی ساف ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ ڈائریک کانٹیک کر سکتا ہے تو آئیے گاڑی کے اس کے ریئر کیبن کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیس آپ چیک کریں اگر میں نزدیک سے اس کو بتاؤں تو یہ آپ سپیس چیک کر سکتے ہیں لیک سپیس اور جو ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ سیٹ جو ہے یہ بھی ایڈجسٹیبل ہے ریئر ڈور پینل پہ یہاں پہ جو ہے گلاس ہولڈر مل جاتا ہے سپیکر کی جگہ دی گئی ہے اور ہارٹ پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لیک سپیس کافی زبردست ہیں اور اس کی سیٹ جو ہے میں اپنے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں اور اس کے جو ہے یہ ایڈجسٹیبل سیٹ جو ہے یہ بھی میں اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اور یہاں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ گلاس ہولڈرز کی جگہ دی گئی جو کہ آپ یہاں پہ اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے جو ہے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں کافی پوزیٹیو چیز ہے اگر میں کہوں کہ یہاں پہ بھی دی ہوتی تو زیادہ بہتر ہو جاتی لیکن اس کے علاوہ کافی زبردست ہے اور باقی اس کی مجھے لیکس پیس کافی زیادہ پسند آئی ہے اور کافی لگیج سپیس اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو گاڑی کے گرم اس کے انجن کی بات کر رہے تو اس میں آپ کو چھے سو ساٹھ سی سی کا انجن مل جاتا ہے جو کہ نارمل انجن ہوتا ہے زیادہ پاورفل نہیں ہوتا لیکن نارمل انجن ہوتا ہے اگر ہم اس کی فیول ایوریج کی بات کریں جو مین بات ہے وہ اس کی فیول ایوریج ہے فیول ایوریج اس کی جو ہے لوکل میں آپ کو یہ سیونٹین سے ایٹین کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے اور ہائیوے پہ جو ہے یہ گاڑی آپ کو تقریباً 20 سے 21 کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے یہ گاڑی جو ہے ہائیوے پہ ان کی ایوریج نارمل ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے یہ گاڑیاں لوکل کے لیے زیادہ کمفورٹیبل ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے جاپان بھی میں بھی یہ گاڑیاں لوکل کے لیے ہی اسیمبل ہوتی ہیں تو یہ ان گاڑیوں کی ایوریج جو ہے وہ لوکل میں اچھی ہوتی ہے باقی اس کا نارمل انجن ہے اس میں کوئی وکر آراؤنڈ اگر کوئی اس گاڑی بھی انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہم سے ڈاریک کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے آنر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن رہ سکتے ہیں اور اس کا پرائز جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے منشن کر دی اور اس کا پوسٹ آپ کو میرے فیس بک پیج پہ سفیان موٹرنگ کے نام سے جو اس کا پوسٹ وہ آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ نیکس رویز میں ملیں گے اللہ حافظ